کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی کوئی گناہ کرے یہ شرف اس سے چینہ ہی نہیں جا سکتا سوائے ایک صورت کے کفر پر مر جائے کچھ نہیں ہو سکتا آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابی ہے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنہ کی حد جاری فرمائی ہے صحابی ہیں اور شراب کی حد جاری فرمائی ہے صحابی ہیں اور بغاوت کی حد جاری ہوئی ہے سیدن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی مرتد ہو گیا اور پھر مومن ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت درقرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں دیکھنا ان کی صحبتِ طیبہ میں ایک لمحہ گزارنا پوری امت کی عبادت سے افضل ہے وہ کی معمولی بات تھوڑا ہی ہے یہ تو آپ دیکھیں نا کہیں کوئی اللہ کا بندہ کوئی خان کا کوئی مدرسہ کوئی اللہ کا ادنا سا معمولی سا بندہ دس بیچ سال بیٹھا رہے کام کرتا رہے تو ہزاروں کی زندگی بدل جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تو کیا نہیں کیا وہ تو ایک مرتبہ میں ہی آدمی کو کچھ سے کچھ کر دیتی اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہر فریل جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے صحابیت کے شرف کو زائل نہیں کر سکتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ ہی کہاں کر سکتے ہیں کہاں علی رضی اللہ عنہ کا کہاں اولہ کا مقام کہاں ان کی عظمتیں خلیفہ راشد ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رات بھی بلا کر ان سے اتنی باتیں کرنا ان کا محبت سب کچھ ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت جو ہے اس کو کہاں لے جانا ہے بھی وہ نہیں ختم ہو سکتا حضرت عائشہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی صحابیت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا اس لیے صحابیت اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی شرف حتیٰ کہ کفر اسے زائل نہیں کر رہا اگر وہ اسلام میں آ گیا ختم ہو گیا طلحہ ہیں طلحہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا پھر کیا ہوا مرتد ہو گئے میدان جنگ میں جب آئے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ انہیں مار دینے انہوں نے تلوار ماری طلحہ پہ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تلوار جو تھی اس نے بدن پہ تیل لگا رکھا تھا سلپ کر گئی ان کے قبیلے نے کہا افوہ ہمارا نبی تو ایسا ہے جس پہ تلواریں بھی اثر نہیں کرتی بس اڑ گئی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طلحہ کہیں مل جائے نبوت کے بعد دعویٰ زندہ جلا دو ختم ہو گئی بات بھاگ گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے طلحہ نے نماز پڑھی اور اس نے کہا ملوانین اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر توبہ کر لے آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں قبول کروں گا ان کا میں طلحہ ہوں اس نے عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی قبول کیا صحابیت کا شرف ان کا قائم رہا اس سے دکھا میں سالیں